بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لیں حتیٰ کہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں سے طرف ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ کرمایا اے میرے بھئیو اس کے لئے کچھ تیاری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی چھ نشانیاں شمار کر میری موت پھر ایک وبا جو تم میں اس شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں تاؤں پھیل جاتا ہے پھر مال کی کسرت اس درجہ میں ہوگی کہ ایک شخص سو دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو بھی اس پر وہ ناراض ہوگا پھر فتنہ اتنا طبعہ کو نام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی رپیٹ پہ نہ آ گیا سلاح پھر تمہارے اور بنی سفر کے درمیان ہوگی لیکن وہ دوکھا دے گے اور ایک عظیم نشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے اس میں اس جنجے ہوں گے اور ہر جنجے کے مطاعت بارہ ہزار سوچ ہوگی یعنی نو لاکھ ساہ ہزار سوچ سے وہ تم پر حملہ کریں گے قبر کا عذاب فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص شوری یا شراب خوری یا زنا من امطلاق کر مرتا ہے اس پر دو صاحب مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں جمعہ کے دے دے ماں باپ کی قبر پر حاضری کا ثواب فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ماں باپ دو دون یا ایک ہی قبر پر جمعہ کے دے زیارت کو خاضر ہوا اللہ تعالیٰ اس کی بنا بخشتے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے والا لکھا جائے عذاب قبر سے بچنے کا آسان طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ ملک کو ہر رات پڑا کرے اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا قبر پر بیٹھنے کی ممانت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک انگارے پر بیٹھے اور اس کے کپڑے جل جائیں اور انگارہ اس کی کھال تک پہنچے تو بھی بہتر ہے اس سے کے کپڑ پر بیٹھے گھر 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 گھ